اسلام علیکم اپنا کوس سٹارٹ کرتے ہیں ہم جو منز ٹیک کا ہے اور جو ٹارکٹ آڈینس ہے جو میں کنسیڈر کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ کو بیسک ایش ٹی ایمل آنی چاہیے بیسک ایش ٹی ایمل سے مراد ملی ہے کہ یہ جو کونٹینٹ ہے یہ آپ کے پاس کلیر ہونے چاہیے کہ ایک ویب پیج ہوتا گیا ہے ایش ٹی ایمل کیسے بنتا ہے سی ایس ایس فائلز کو اٹیش کیسے کرتے ہیں سیکشنز لے آوڈ ڈیزائننگ فلوٹنگ پوزیشننگ اگر آپ کو یہ چیزیں نہیں بھی آتی تو آپ ان سلائیڈز کو گو تھرہو کر سکتے ہو یہاں سے اور میں نے کافی چیزیں اس کندو آرڈی کور کی ہوئی ہیں تو ایکچولی میں یہ کورس جو ہے وہ جاوہ سکرپ سے شروع کرنا چاہ رہا ہوں کیونکہ ایش ٹی ایمل سی ایس ایس تو ہے بلکل بیسکس ہیں وہ آپ ڈبلی سکول سے بھی فالو کرتے ہوئے بھی سیکھ لیں گے یا پیسیج آف ٹائم جب میں کوڈ کر رہا ہوں گا ساتھ ساتھ آپ کے تو آپ اس کے اندر بھی بہت سے چیزیں ڈرن کر لیں گے تو یہ پری ریکوزیٹس ہیں کی ایش ٹی ایمل اور سی ایس ایس آپ کو آنی چاہیے اب جو لینگویج ہم سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں وہ ہے جاوہ سکرپ اور تھراؤ اٹھا کورس ایک ہی لینگویج چلے گی تو اٹھوڈ بی بیٹر کہ اگر آپ کی گرپ جاوہ سکرپ کے اوپر جتنی سٹرانگ ہو سکے اتنی سٹرانگ آپ کو یہ گرپ جو ہے وہ کرنی چاہیے تو میرے میں یہ سوچ رہا ہوں کہ آپ نے جاوہ سکرپ کے اندر کبھی کوڈنگ نہیں کی ہے لیکن آپ کو سی یا جاوہ کی کوڈنگ کا کچھ آئیڈیا ہے کہ کوڈنگ ایکچلی ہوتی کیا ہے فنکشنز ویریبلز فنکشنز کو ویریبلز پاس کرنا ہے لوپس لگانے ہیں یا کنڈیشنل کنڈیشنز اپلائی کروانی ہیں سوچ ٹیٹمنٹس ہیں یا ایف ایلس ہیں یا یہ چیزیں آپ کو آنی چاہیے ہلکی بھلکی جا کیا ڈیٹا سٹرکچرز بھی آپ کو پتا ہونا چاہیے ٹری کیا ہوتا ہے اور اس ٹائپ کی چیزیں لیکن اگر نہیں بھی آتی تو آئیویل ٹائی میں بیسٹ کے اس کو ڈیفکلٹی لیول کو منیمائز رکھ کے آپ کو یہ کوس جو ہے وہ کروایا جائے کونٹینٹ جو ہے یہ یہاں سے مل جائے گا یہ منسٹیک ویب کورس مٹیریل کے نام سے آپ کے پاس سارا کورس مٹیریل یہاں پہ آرڑی آویلیبل ہے اس میں کچھ ایپس بھی آرڑی بنی ہوئی ہیں کچھ ایپس کو آپ میرے ساتھ بھی بیلڈ کر رہے ہوگے لیٹس سٹارٹ ہمارا پہلا کام یہ ہے کہ ہم نے جاوہ سکرپٹ کو لرن کرنا ہے کہ جاوہ سکرپٹ لینگویج جو ہے وہ ایکچولی کیا چیز ہے تو ابھی تک جو آپ نے کام کیا ہے وہ ہے کہ آپ نے سٹیٹک پیجز بنائے ہیں اسٹیمل کے ان کے ساتھ سی ایس ایس کو اٹیج کروایا ہے اٹیج کروانے کے بعد آپ نے ان کو سرپ کروایا ہے لیکن آپ نے ڈریکٹی ڈبل کلک کیا اور وہ براؤزر کے اندر کھل گیا آپ نے کسی سرور سے اس کو سرپ نہیں کرایا اچھا اب ایکچولی ہوتا یہ ہے کہ آپ کی جو اسٹیمل ہے اور آپ کی جو سی ایس ایس ہے یہ دونوں ڈکوریٹیو لینگویجز ہیں اور یہ وہ لینگویجز ہیں جن کے اندر ڈریابلز نہیں ہیں جن کے اندر فنکشنز نہیں ہیں ایکچولی یہ دونوں آپ کے لینگویجز جو ہیں پیجز کے اوپر کسی بھی قسم کی ڈریکشن کو ہنڈل نہیں کر سکتی ہمیں ایک ایسی لینگویج چاہیے جو براؤزر کے اوپر جب آپ کا ویب پیج پہنچ جاتا ہے اس کے بعد اس میں کچھ ٹیگز ہیں کسی ٹیگ کو اس نے ڈیلیٹ کرنا ہے کسی کو اس نے ایڈ کرنا ہے کسی نئے ٹیگ کو یا کسی ٹیگ کو اس نے موڈیفائی کرنا ہے ٹیگ کی موڈیفیکیشن میں اس کا کانٹینٹ بھی موڈیفائی ہو سکتا ہے ٹیگ بزاتے خود بھی موڈیفائی ہو سکتا ہے ریپلیس ہو سکتا ہے اور اس کے جو ایٹریبیوٹس ہیں ان کی ویلیو اس کو بھی چینج کیا جا سکتا ہے فیس بوک کا لائک کا بٹن ہے جب آپ اس کو کلک کرتے ہیں تو ہمیں بیک اینڈ پہ کوئی کوڈنگ چاہیے جو اس کا کلر چینج کرے جو ہمارے کانٹینٹ کو سرور پہ بھیجے اور سرور پہ جا کے اس کو سٹور کروا ہے تو ایکچولی ہوتا یہ ہے کہ آپ ایک یورل ٹائپ کرتے ہو اس یورل کو سرور کو پھیجتے ہو سرور جو ہے وہ کیا کرتا ہے آپ کو html css اور javascript جو ہے وہ رن کر کے دیتا ہے وہ آپ کو html دیتا ہے وہ آپ کو css دیتا ہے پلس وہ آپ کو js دیتا ہے اچھا یہ جو آپ کا js ہے یہ آپ کے پیج کا بہیویئر ڈیفائن کرے گا html کانٹینٹ کو سرکچر کے ساتھ کمبائن کرے گا اور css جو ہے وہ آپ کا سب کی سٹائلیں ہیں یہ جو کوڈ ابھی میں انسرکل کرنے لگا ہوں یہاں پہ یہ والا جو کوڈ ہے یہ جواسکٹ کا کوڈ ہے جو آپ کے پیج کے ساتھ ٹریول کر کے آپ کے بروزر پہ جاتا ہے اور آپ کے پیج کے ساتھ انٹریکشن کو انیبل کرتا ہے یہ وہ لینگویج ہے جس کو بھی ہم نے سٹارٹ کرنا ہے پہلے ہم پیج کے فرنٹ ہینڈ کو ہنڈل کریں گے اس کے بعد ہم نوڈ کے اندر اپئیز بنا رہے ہوں گے اور اس کے بعد ہم ریاکٹ کے اندر بھی اپنا فرنٹ ہینڈ جو ہے وہ ریاکٹ کے اندر ریفائن کر رہے ہوں گے تو یہ وہ ہے آپ کا کوڈ ہے ہمارا وہ انوارمنٹ ہے جس کے اندر ابھی ہم نے کام کرنا ہے تو پہلا سٹیپ یہ ہے کہ ہم جواسکٹ کی جو لینگویج ہے اس لینگویج کا ایٹیچوڈ دیکھیں کہ وہ لینگویج کیسی ہے اور اس کے جو ڈیفرنسیز ہیں دوسری لینگویج کے ساتھ وہ کس قسم کے ہیں تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو کہ آپ کو کس قسم کی لینگویج کے ساتھ واسطہ پڑھنے والا ہے فیچر میں یہ جو سلائیڈ ہیں یہ ایک سینڈ یونیورسٹی کی اندر ایک کورس کروایا گیا تھا اس کی سلائیڈ میں فالو کر رہا ہوں یہ سلائیڈ ہم فالو نہیں کریں گے فیچر میں ہم تو کوڈ کر رہے ہوں گے سوالا لیکن یہ جو اس ریفرنس کے لیے سٹارٹ میں میں ان کو ایڈ اپ کر رہا ہوں یہاں پہ اب یہ جو ہماری فرسٹ لائن ہے ایک تو یہ ابجیک ریو انٹر لائنگویج ہے ابجیک ریو انٹر لائنگویج سے مراد ہماری یہ ہے کہ جس طرح جاوہ کے اندر آپ کسی کلاسز کے ابجیکس بنا سکتے ہیں تو جاوہ سکرپ کے اندر بھی بنا سکتے ہوں گے ہمارے پاس ابجیکس ہوتے ہیں ہمارے پاس کلاس ٹائپ کی کچھ چیز ہوتی ہے ایکچلی وہ کلاس نہیں ہوتی جاوہ سکرپ میں اس کو ہم فنکشن بولتے ہیں اس کے کلاس کے ابجیکس بھی کریئٹ ہو سکتے ہیں تو اس کے بھی ابجیکس کریئٹ ہو سکتے ہیں جاوہ سکرپ میں اچھا اگلی جو ورڈ ہے وہ بڑا ڈیفرنٹ ہے وہ ہے سکرپٹنگ لائنگویج سکرپٹنگ لائنگویج اور نون سکرپٹنگ لائنگویج سے ہوتی ہیں ہماری ان میں ایک بڑا ہیوز ڈیفرنس ہے لائک سی اور جاوہ آپ اس وقت تک اپنے کورڈ کو ایکسیگیوٹ نہیں کر سکتے جب تک آپ کا کورڈ ایرر فری نہ ہو جائے اور وہ کمپائل نہ ہو جب کمپائل ہوگا تو اس کے بعد ہی آپ اس کو ایکسیگیوٹ کروا سکتے ہیں انلائک سکرپٹنگ لائنگویجز جو سکرپٹنگ لائنگویجز ہیں ان میں آپ کا کورڈ کمپائل نہیں ہوتا ہے جاوہ سکرپٹ کا جو کورڈ ہے وہ لائن بائی لائن ایکسیگیوٹ ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا جو جاوہ سکرپٹ کا کورڈ ہے وہ اگر اس میں ایررز بھی ہیں تو اس وقت تک کوئی پرابلم نہیں آئے گا جب تک اس لائن کو ہم اپروچ نہیں کرتے ہیں تو یہ ایک ایک لائن بھی ڈوتی جائے گی اور اس کا کورڈ ایکسیگیوٹ ہوتا جائے گا جیسے ہم اس کو ایکسیگیوٹ کریں گے دوسرا بیجر ڈیفرنس جو ہے وہ سنک اور ریسنگ کا ہے سی کا زیادہ تر کوڈ سنکرونس ہوتا ہے آپ کا برین سیٹ بھی سیٹ ہوا ہوتا ہے سنکرونس کوڈ کے اوپر جاوہ سکرپٹ کا جو زیادہ تر کوڈ ہوگا وہ اسنکرونس موڈ کے اندر ہوگا دوسرا یہ جو ہے ایک بڑی انٹرسٹنگ ورڈ جہاں پہ ایک اور ہے وہ ہے ویکلی ٹائپ لینگویج کا ویکلی ٹائپ لینگویج ہماری وہ لینگویج ہوتی ہے جس کے اندر ویریابلز کی ٹائپس نہیں ہوتی ہیں اور ایک اور ورڈ انٹرسٹنگ ہے یہاں پہ وہ ہے فرس کلاس اس میں کلاسز نہیں ہوتی ہیں ان کے جگہ پہ فانکشنز ہوتے ہیں تو اس لیکچر کا پرپس ہے کہ آپ کو انٹڈیوز کروانا ہے کہ آپ کس قسم کی لینگویجز جاوا سکرپٹ کی جو ہے لینگویج ہے اس کے ڈیفرنسز کون کون سے ہیں جاوا سکرپٹ کے جو انجنز ہیں ان میں رائنو ہے سپائیڈر منکی ہے وی ایٹ ہے سکرل فیش ہے یہ آپ کے انجنز ہیں اس کے انجنز مراد ہے جو جاوا سکرپٹ کو رن کرنے کے لئے یوز ہوتے ہیں مراد ہے ڈیفرنٹ براؤزرز ڈیفرنٹ انجنز کو یوز کرتے ہیں جو کروہ میں وہ وی ایٹ کو یوز کرتا ہے وی ایٹ اس میں سب سے فاستہ سا ہے اور ہم بھی وی ایٹ کو ہی ایونچلی یوز کر رہے ہوں گے نوڈ کے اندر تو نوڈ کے اندر بھی وی ایٹی یوز ہو رہا ہوتا ہے تو اس کا مطلب بھی ہے کہ جب انٹرپیٹرز ڈیفرنٹ ہیں تو پھر ہمارا جو کوڈ ہے وہ کراوس بروسر کمپیٹیبر بھی نہیں ہوگا تو یہ چیزیں جو ہے وہ ہم ذہن میں ہمیں رکھنے چاہیے لیکن اس کا ہم سلوشن جو ہے وہ نکالیں گے ٹھیک ہے ان جو آپ کا جاوہ سکرٹ پیج کے ساتھ اٹیچ کیسے ہوگی یہ جو انفرمیشن ہے یہ ہم بعد میں دیکھیں گے جب ہم ایکچولی کوڈ کر رہے ہوں گے ابھی ہم صرف یہ دیکھیں گے کہ ہماری جو لینگویج ہے اس لینگویج کا سٹائل کیسا ہے اس کو لکھنے کا سٹائل کیسا ہے اس کے ڈیفرنسز کون سے ہیں جو جاوہ کے ساتھ آتے ہیں تو فرسٹ آف آل کمنٹس ہیں ہمارے پاس یہ ایکزیکٹلی اسی طرح کے ہیں جس طرح کہ آپ کے پاس جاوہ کے اندر کمنٹس ہوتے ہیں فنکشنز اسی طرح جس طرح ہمارے پاس ہی کے اندر فنکشنز ہیں لائکی ایلرڈ کے ایک فنکشن ہے اس کو آپ سٹرنگ پاس کریں تو یہ اس طرح کی ایک ونڈو کھول دے گا آپ کو تو پلین جاوہ سٹرپ کے اندر جس یہ لکھیں تو وہ فنکشن کو آل ہو جائے گا اس کو ریلی ہم یوز کرتے ہیں یہ سلائیڈ زیادہ امپورڈنٹ ہے اس سلائیڈ ہمارا فرسٹ انٹریکشن ہے یہ بھی آپ کا فرسٹ انٹریکشن ہو کسی ایسی لینگوز کے ساتھ جس میں ٹائپس نہیں ہوتی اکی لیسے کہ آپ کے پاس یہ جو ایک فرسٹ لائن ہے جس کو میں نے بھی انڈرلائن کیا ہے جاوہ سٹرپ کے اندر جو بھی ویریبل ڈکلیر ہوگا وہ وی اے آر کے ساتھ کلیر ہوگا آگے ویریبل کا نام ہے ایکول ڈو آگے اس کی ویلیو ہے انڈائک سی یا جاوہ جس میں ہمیں پہلے ٹائپ دینی پڑتی ہے اس میں ہم ٹائپ نہیں دیتے آپ سیکنڈ ویریبل کو چیک کریں جو آپ کا سیکنڈ ویریبل ہے اس کی وہ ہے age is equal to 32 اب جو فرسٹ ویریبل ہے اس ویریبل کی ٹائپ جو ہے وہ آپ کی سٹرنگ ہے اور اگلا جو ویریبل ہے اس کی جو ٹائپ ہے وہ انٹیجر ہے اس کے آگے ہمارے پاس پھر یہ ایک اور ویریبل ہے جس کی جو آپ کی ہائٹ ہے یہ جو ہائٹ ویریبل ہے یہ آپ کا اس کی ٹائپ جو ہے وہ فروڈ ہے ایکچولی ٹائپس ہوتی ہیں ہمارے پاس جاوہ سٹرپ کے اندر اور وہ جو ٹائپس ہیں ان ٹائپس کے اندر ہمارے پاس ایک سب سے پہلے نمبر ہے نمبر سے برات کوئی بھی نمبر ہو سکتا ہے اس میں انٹیجر بھی ہے فروڈ بھی ہے پھر ہمارے پاس بولین ہے true false string ایک ٹائپ ہے جاوہ میں بھی ٹائپ ہوتی ہے string array ہمارے پاس ایک ٹائپ ہے inside کے ہم primitive type define کر رہے ہیں array ہمارے پاس ایک پروپر ٹائپ ہے object ایک ٹائپ ہے اور یہ سب سے interesting ہے یہ یہ ہے یہ ہے function نہ c میں نہ جوا میں ہمارے پاس کوئی type ایسی نہیں ہوتی جو ایک function ایک type کے طور پر utilize ہو رہا ہوں اگر یہ type ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس type کا variable declare ہو سکتا ہے یعنی function type کا variable declare ہو سکتا ہے اگر variable declare ہو سکتا ہے تو پھر یہ variable pass بھی کروایا جا سکتا ہے کسی function کو وہاں سے return بھی کروایا جا سکتا ہے یہ وہ چیز ہے جو distinguish کرتی ہے javascript کو باقی languages باقی اس کے اندر null ہے اور undefined ہے اور یہ چیزیں آ رہی ہیں let's demonstrate کہ اس کی جو types ہیں وہ run time پہ کس طرح سے define change ہوتی ہیں آپ کی جا سکتا ہے سب سے پہلے آپ کسی بھی page کو کھول لیں کسی بھی page کو open کر لیں right click کریں inspect element پہ جائیں right side پہ آپ کا اس type کی window open ہوگی یہاں سے آپ اس کی location change کر سکتے ہو آپ اس کو bottom پہ shift کر سکتے ہو آپ اس کو left پہ shift کر سکتے ہو یا پھر آپ totally اس کو یہاں سے باہر نکال سکتے ہو چیئے اچھا اس کے اندر آپ کے پاس اوپر top menu items آ رہے ہیں یہ وہ console ہے جس کی اوپر آپ کی جوا سکرپٹ ہے وہ run ہوگی یہ جو آپ کا console ہوگا اس کو control پس کر گیا آپ اس کا size کم زیادہ کر سکتے ہو جس میں پلس کر رہا ہوں کم زیادہ کر رہ ہوں control پس سے زیادہ ہوگا control minus size کم size ہو جائے گا اس کا let's say کہ آپ ایک variable declare کرتے ہیں اس variable کو آپ کہتے ہو x اور اس کے اندر آپ کوئی نام string لے لیتے ہو اکی اب ہی undefine کہہ رہا ہے کیونکہ ابھی ہم نے کچھ return نہیں کروا یا تو x آپ دیکھیں کہ x کی value وہ حریم فاطمہ ہے آپ type چیک کر سکتے ہو کہ اس وقت اس variable کی type کیا ہے وہ آپ کی type آرہی ہے string same variable کو میں ایک number assign کر دیتا دوبارہ میں اس کی type چیک کروں گا تو اب اس کی type آرہی ہے وہ آرہی number اس کا مطلب یہ کہ میں string ہے یا ایک number ہے automatically javascript نے اس کی type determine کی ہے اچھا اب problems کہ پہ آئیں گے problems آئیں گے کہ آپ اگر دو different values کو فار example variable y is equal to اسمان پلس 87 اکی اب یہ جو ورڈ یوز کرنا میں نے یہاں پہ ایک statement لکھ ہوئی ہے یہ وی یہ بڑی interesting statement ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ چیز آپ پہلے دوسری language اس کے اندر تو ایسی error آجائے گا اس میں آپ ایک number کے اندر ایک string کو ایڈ کرنے کی کو شش کر رہے ہیں undefined نہیں ہو ہو سکتا ہے ٹھیک ہے سوری وی یہ وی اس نے undefined کیا وائی کی وی چیک کریں گے اس نے کیا کیا ہے کہ جواس کے نمبر کو string میں convert کی automatically convert کر کے اس نے concatenate کر دیا میری string کے ساتھ ان چیزوں کو بھی دیکھیں گے یہاں پہ لیکن similarly اگر ہم example لیتے ہیں کہ two is a string اس کو multiply کروا دی ہم three کے ساتھ تو answer آر ہے آپ کا six اب یہ دو چار چیزیں بڑی interesting ہیں یہاں پہ میں پہ سوری میں پہلے console کو dot clear console dot clear function call کریں آپ کا console clear ہو جائے گا اس کے اندر دو statements لکھتا ہوں میں یہ دی 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 ہوں ایک string ہے two اور اس کو میں multiply کر رہا ہوں ثری کے ساتھ آنسر is six اوکی اس کو میں پلس کر رہا ہوں تو آنسر is 23 یہ چیز یہ آپ پہ ایک دف انڈر سٹین کر لیں پہلی statement کے اندر کیا ہو ہے آپ نے ایک string لی two اس کو 3 سے multiply کیا multiplication operation چونکہ string کے اوپر ہوتا نہیں ہے اور وہ صرف numbers کے اوپر ہوتا ہے تو جوا سکر نے کیا کیا ہے آپ کی string کو automatically اس number کے اندر convert کر دیا اور اس نے multiply operation perform کر دیا ہے پلاس کا جو operator ہے وہ integer کے اندر بھی ہے sorry numbers کے اوپر بھی ہے اور string کے اوپر بھی ہے string کی preference زیاد ہے concatenation کا اس نے کیا ہے اس 3 کو string میں convert کیا اور اس 2 کے ساتھ اس نے concatenate کر دیا ٹھیک ہے now for example if you want کہ string اس کو آپ نمبر کے اندر convert کرنا ہے تو اس کے لئے آپ کو کیا کرنا پڑے گا آپ کو ایک function use کرنا پڑے گا جس کا نام ہے parse int اور اس percent کو آپ کوئی نمبر دے رہے ہیں ہمارے والے case میں ہم اس کو 2 لے رہے ہیں plus 3 اب آپ اس کا answer چیک کریں اس کا answer 5 آئے گا کیونکہ ہم نے string کو explicitly convert کروا لیا ہے ایک integer کے اندر تو آپ کے variables ہیں وہ اس طرح سے define ہو سکتے ہیں strings کونی کونی کلائنٹ یہ کوئی string ہے اگر آپ اور کریں تو ہم نے اس string کو ایز 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 کرنا شروع کروا دیا ہے اس کے اب object ہے تو پھر اس کے ہمارے پاس بہت methods بھی ہیں available ہیں like replace split sub string نکال نہیں ہے tool or case نکال نہ ہے تو let's drive down again اور آپ بھی experiment کریں اس کے اوپر for example variable لے لیں وی اے اوپن کریں براوزر کو میں دوبارہ اس کو اوپن کرتا ہوں کسی بھی اوپن کریں براوزر کو اوپن کریں رائٹ کلک کریں انسپیک کے اوپر دیں ٹھیک ہے اور یہاں پہ elements is equal to نحمد اسمان اکرم یہ اب آپ کے پاس ایک سرنگ ہے تو اس سرنگ کو ٹائپ کروا کے دیکھ لیں یہ آپ کے پاس سرنگ آگیا ٹھیک ہے اب اس کی سرنگ نکال نیم نیم دور سرنگ یہاں پہ intelligence ہے آپ نے سرنگ کہاں سے کہاں تک نکال دی ہیں فار ازمپل اس کا فرس پیرامیٹر میں کہہ رہاں کہ مجھے index نمبر 3 سے index نمبر 9 تک کی values اٹھا گے لیا index 3 سے 9 تک کی values لیا آئے گا سرنگ ہے name dot length string کی length کیا ہے name dot index of اور اس کے اندر اب چیک کر لیں index of u for example index 9 کے اوپر پڑا ہوا ہے تو اس طرح سے آپ experiment کروا سکتے اس کو آپ اپنا chrome کھولیں اس کا console کھولیں اس کے اندر ٹائپ کر کے دیکھیں چیزیں تاک آپ کو confidence آئے کہ یہ چیزیں میرے سے ہو رہی ہیں یہ چیز میں آرڈی explain کر چکا ہوں یہاں پہ کہ آپ کے نمبر جو ہیں وہ کسی آتو کنورڈ ہوتے ہیں ون پلس ون جو ہے آپ کا ہوا ون پلس ون is true بٹ ون ہن پلس ون is 11 کیوں کیونکہ یہ سپرنگ کی پلس کی جو پریفرنس ہے وہ زیادہ ہے اور وہ اس کو کنکیٹنیٹ کروا دیتا ہے اب آگے اس کی اور بھی ایک سمپل ہیں اس طرح کی آپ ایک ویریبل لیں اس ویریبل کو سٹنگ کے ساتھ اٹیج کریں پلس کریں تو کیا ہوگا اس کو انٹیجر کے ساتھ پارس کریں تو کیا ہوگا پارس انٹ کو ہم دیکھ لیتے ہیں جا کے دوبارہ کنسول کے پر پارس انٹ کیا چیز ہے پارس انٹ سٹرنگ ویلیو دیں اس کو کوئی اسمان اکرم دے اس اس کو میں بناناس لکھ لیتا ہوں بناناس این نوڈ نمبر اس نوڈ نمبر سٹارٹ میں نمبر لکھ لیتا ہوں ٹین اس نے ٹین بناناس میں بناناس کو کاٹ کے ٹین کو نمبر میں کر کر لکھ دے دیا سٹارٹ میں لکھنے کی بجائے میں بیچ میں لکھ دیتا ہوں نہیں نکالے گا میں لکھ لیتا ہوں نہیں نکالے گا اس کو نمبر کے اندر تو یہ آپ کا ہے کہ آپ ایک نمبر کو کسی نمبر کے ساتھ بولین ویلیو کونسی ہے آ 0 0.0 ہو یہ بولین ہے نمبر امٹی سینگ نل انڈیفائن ان ویلیو کو جب بھی آپ کنورٹ کرنے کی کوشش کریں گے بولین کے اندر تو وہ ہمیشہ فالز ہوں گی اس کے علاوہ جو کچھ بھی ہو گا وہ ٹرو ویلیو کے ساتھ آئے گا اور آپ بولین فنکشن یوٹلائز کر سکتے ہو چیک کرنے کے لیے کہ کسی ویلیو کی ویلیو جو ہے وہ اس وقت آرہی ہے کی آرہی ہے وہ ٹرو ہے یا فالز ہے بولین اور let می ٹیسٹ امٹی سٹرنگ ویلیو اس فالز let می ٹائپ سام ٹھنگ ویلیو اس کو آپ نمبر دے دیں وان اس ٹھو وان ہنڈر اس ٹھو بٹ زیرو اس فالز یہ کنسر ہوتا ہے سٹارڈ میں یہ ویجولائز کرنا بھی مشکل ہوتا ہے کہ جب ٹائپ سارٹو کنورٹ ہو رہی ہیں تو جب ایک سٹرنگ بولین کے طور پر یوٹلائز ہوگا تو کیا ہوگا جاو سٹرپ کیا کرتا ہے وہ دیکھتا یہ ہے کہ آپ کی جو ویریبل ہے وہ اس وقت کس فارمیٹ کے اندر یوٹلائز ہو رہا ہے وہ انٹیجر کے طور پر یوز ہو رہا ہے یا وہ سٹرنگ کے طور پر یوز ہو رہا ہے وہ اسے رن ٹائم پر کنورٹ کرتا ہے سو دیکھ سٹارٹ میں کچھ پرویلمز آتی ہیں اور ہمیں دیکھنے بھی پڑتی ہیں این نوڈ نمبر ایک سٹرنگ کو نمبر کے طور بھی وٹلائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں آپ انڈیفائن ویلیبل ابھی ڈیفائن نہیں ہوا نل ویلیوز ابھی نل آرہی ہیں ماتھ کے فنکشن ہمارے پاس آلیبل ہیں آلیب آلیب سلائیڈ سلائیڈ آلیب 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 سب سے پہلے تو یہ کہ اس لائن کو چیک کریں آپ فائیوز لیسن سیون لیکن سیون ایک سٹرنگ ہے تو جواسکرپ کیا کرے گا اس سیون کو آتمیٹکلی کنورٹ کرے گا نمبر میں وہ دیکھے گا کہ لیف سائٹ پہ ایک نمبر ہے اور کمپیر کر کے آنسر نکالے گا آنسر آنسر آلیب فائیوز سیون 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 سٹرنگ سٹرنگ کو نمبر میں کنورٹ کرے گا فوٹی ٹو اس ایک ٹو 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 پنٹ زیرو لیف پہ انڈجر ہے رائیٹ پہ فلوٹ ہے ٹائپ کنورشن کرے گا کمپیر کرے گا اور ویلیو ایس ٹرو فائیوز سٹرنگ فائیو پنٹ کا سائن یوز کریں گے تو ویلیو آرہی ہے فال کیوں ٹرپل ایکل ڈو کا جو سائن ہے وہ یوٹلائز ہوتا ہے جب آپ ویلیوز کے ساتھ ساتھ اس کی ٹائپ بھی کمپیر کر رہے ہوں گے دونوں کی آپ لیف سائیڈ پہ آرہ ہے آپ کے پاس سٹرنگ اور رائیٹ وہ یوٹلائز کریں گے نو آرہ لیٹس کم ٹو آرہ ایف 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 سٹیٹمنٹ بلکل سیم جیسے سی کے اندر ہے ہم جب کوڈ کر رہے ہوں گے تو ہم بہت سی ایف ایف لگا بھی رہے ہوں گے فار لوپ ایف سیم جیسے جیسے سی جیسے کہ آپ کے پاس جو ویریبل ہے اس کی ٹائپ نہیں ہے تو وی آر سے ہم ڈکلیر کریں گے جواب میں ہم آدھی ہیں انٹ آئی لکھنے کے تو وہ انٹ اس کی ٹائپ ہوتی ہے اس میں ٹائپ نہیں ہے لیکن ویریبل ہمیں ڈکلیر کرنا پڑے گا تو ہم وی آر سپیس لکھیں گے تو ہمارا آئی جو ہے وہ ڈکلیر ہو جائے گا تو وائل ڈو وائل اگزیکٹلی سیم ہیں فنکشن ہیں ہمارے پاس آویلیبل لیکن ہم ان کو ریئرلی یوز کر رہے ہوں گے اس کے لئے ہم فینسی فنکشن کو یوز کر رہے ہوں گے جوا سکپ بے ہمیں بہت سا کام جو ہے ریئیس کے ساتھ کرنا پڑتا ہے کیونکہ ہمارے پاس ڈیٹا سرور سے آر رہے یا ہم نے سرور کو بجوانا ہے آئرے تو آئرے منپلیشن جب آپ سی سے آرہے ہو تو سی میں آئرے تھوڑے کمپلیکیٹڈ ہیں سی میں آئرے کا ٹائپ دینا پڑتا ہے سائز دینا پڑتا ہے دونوں چیزیں ہمیں یہاں پہ نہیں دینی آپ چیک کریں کہ سب سے پہلے ہمارے پاس آر رہی ہے ایک ویریبیل ڈکریر ہو رہا ہے ڈکس اور اس کے اندر تین ڈکس ہیں تو تین آئرے کا سائز جو آئرے ہو جائے آئرے کو انیشلائز کرنا ہم سائز نہیں دیتے بلکل بغیر سائز کے انیشلائز کروا رہے ہوتے ہیں زیرو تھے انڈیکس پہ ویلی رکھ دیں سائز اس کا وان ہو جائے گا فرس انڈیکس پہ ویلی رکھ دیں سائز اس کا ٹو ہو جائے گا انڈیکس ٹو اور ٹری پہ ہم کچھ نہیں رکھ رہے ڈیریک لی ہم ڈیکس نمبر فور کے پہ رکھ رہے ہیں تو ہمارا سائز جم کر کے 5 ہو جائے گا کیونکہ ڈیکس ڈیکس ڈو اور ڈی پہ نل ویلی ڈی ہائیں گی ہمارے یہ تو ڈیڈا سٹکچر کے فنکشن ہیں پوش پاپ شیفٹ صورت کرنا ہے جو ایکچول ایرے ہے جاؤ سٹرپ کے اندر وہ ہماری جو بوکش نولیج ہے ایرے اس کا اس کی اوپر میں اپ نہیں کرتی ہے بوکش نولیج کیا ہے کہ آپ کی ایرے کی ڈی ایرے کہ کیا ہے کہ ایرے جو ہے وہ کنزیکٹیو میموری لوکیشن کی اوپر سیم ریٹا ٹائپ کی وریبیل ہوتے ہیں ٹائپ تو ہمارے پاس ہوتی ہی نہیں جاؤ سٹرپ کے اندر کنزیکٹیو میموری لوکیشن تو ہوتی ہیں لیکن ٹائپ جو ہے وہ جو ایرے ہے ایکچول جاؤ سٹرپ کی جس کو جاؤ سٹرپ خود ہینڈل کر رہا ہوتا ہمارے بار سٹرپ کے فنکشن ہے جو آئین ہے پا پوش پا 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 ریورس ہے شفٹ ہے سلائس ہے سپلائس ہے سپلائس سپلائس ہم دیکھیں گے سپلائس کیا چیز ہے تو ایرے مینیپلیشن سپلائس جس آپ یہ سپلائس کا فنکشن چیک کریں سپلائس کیا کرتا ہے سٹرنگ کو آئی کے اندر کرتا ہے جہاں جاں پر سپیس آ رہی ہے وہاں وہاں پہ کٹ لگا کر اس نے آئرے کر دی ہے اس کو ریورس کریں ریورس کرنے کے بعد جوائن کروا دیں آپ کی آئی جو ہے اس فارمیٹ کے اندر آ دے گی آپ کی سٹرنگ تو آئی منپلیشن سٹرنگ منپلیشن is ویری آسم جاوی سکپ آج اس لیکچر کے اندر ہم نے چیزیں کور کی ہیں صرف یہ دیکھا ہے کہ جاوی سکپ لینگوج کس طرح کی ہے اس براوزر کے اوپر کیسے آتی ہے پھر یہ کرتی کس طرح کے کام یہ لوسلی ٹائپ لینگوج ہے اس میں ویری بلز نہیں ہوتے ہیں ویری بلز کی ٹائپ سکر ہوتی ہیں این این کیا چیز ہے نوٹ نمبر بیت کا اوبجیکٹ آپ کے لوبز آپ کے ایرائز کس قسم کے ہیں تو بائنڈ کر رہے ہوں گے ہم ایویٹس کو کیپچر کر رہے ہوں گے اور ہم github کو دیکھیں گے کہ github کے پر آپ کو کیسے سیو کروا سکتے ہو github کیا چیز ہے میں جو کو کروں گا آپ کے پاس فارمیٹ کے انتر آئے گا یہ چیز انشاءاللہ ہماری ہوں گی